بسم اللہ الرحمن الرحیم پروفیسر تاولہ شاہ اردو ان لائل آج کی وڈیو میں ہم ثقافت اور تحضیب اور تمدد کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ یہ ٹوپک تو سوشالی جی کا یا سوکل سینسز کا ہے لیکن عدب کے ساتھ یا زبان کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے کیونکہ یہ لفظ جو ہیں یہ زبان کا حصہ ہیں تو ان لفظوں کی ہم وضاحت کریں گے اور تمدد اور تحضیب اور ثقافت جو ہے اس پر ہم بات کریں گے ثقافت جسے انگریزی میں کلچر کہا جاتا ہے اور تحضیب جسے انگریزی میں سویلیزیشن کہا جاتا ہے ہم ثقافت کا لفظ بھی سنتے ہیں اور تحضیب کا لفظ بھی سنتے ہیں یہ گندھارا کی تحضیب ہے اور یہ وادیہ سین کی تحضیب ہے انڈسویلی سویلیزیشن ہے یہ مصر کی تحضیب ہے ایجپشن سویلیزیشن ہے یہ یونان کی تحضیب ہے یعنی گریک سویلیزیشن ہے تو سیولیزیشن یا تہذیب کا لفظ ہم سنتے ہیں اور ثقافت کا لفظ یعنی کلچر کا لفظ ہم سنتے ہیں تو اکثر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ تہذیب جو ہے اور یہ ثقافت جو ہے یہ کیا ہے کیا یہ ایک ہی چیز ہے یا ان دونوں میں فرق ہے اور یہ ایک دوسرے سے کس حد تک قریب ہیں ایک دوسرے کے اور کس حد تک ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو یہ سوال اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ عام طور پر تہذیب اور ثقافت کے الفاظ ایک ساتھ سننے میں آتے ہیں ثقافت کا لفظ اور تہذیب کا لفظ الیدہ بھی بولے جاتا ہے مگر زیادہ تر تہذیب اور ثقافت کی تدقیب استعمال ہوتی ہے یعنی ہماری تہذیب اور ثقافت فلاں قوم کی تہذیب اور ثقافت اس وجہ سے بہت سے لوگ ثقافت اور تہذیب کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں یعنی ان دونوں لفظوں کو مترازف سمجھتے ہیں تو اس کی آج ہم وضاحت کریں گے کہ ثقافت اور تہذیب آیا ایک ہی چیز ہے یا ان دونوں میں کوئی فرق ہے اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا جائے گا پہلے ہم ثقافت اور تہذیب پر لیدہ لیدہ نظریں ڈالتے ہیں تاکہ وعدے ہو جائے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ کس حد تک ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں یا ایک دوسرے کے قریب ہیں اور کس حد تک ایک دوسرے سے مختلف ہیں سب سے پہلے آپ ثقافت کے بارے میں یہ دیکھ لیں کہ کسی قوم یا گروہ کا سارا طرز زندگی ثقافت ہے یعنی کسی قوم یا گروہ کے زندگی گزارتے کے مجبوری طور طریقے ثقافت کہلتے ہیں مجبوری طور پر ایک گروہ یا ایک قوم جو زندگی گزارتی ہے تو وہ زندگی گزارتے کا جو سارا طور طریقہ ہے وہ ثقافت ہے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ مشترکہ عقائد یہاں پر کچھ چیزوں کی تفصیل جو ہے وہ دی گئی ہے تو اس کو آپ دیکھیں مشترکہ عقائد نظریات تصورات اخلاقی و سمجی اقدار رسم و رواج لباس آلات و اوزار پکوان روایتی کھیل فنون شائری موسیقی رقص وغیرہ جو ہیں یہ ساری چیزیں ثقافت میں داخل ہیں اور اس میں آپ میلے ٹھیلے جو ہیں ان کو بھی شامل کر لیں تحوروں کو بھی شامل کر لیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ثقافت میں داخل ہیں کسی قوم کی ثقافت جو ہوتی ہے وہ اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں تو یہاں تک ہم نے ثقافت پر جو بحث کی اس کی وضاحت ہم کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم تحضیب پر بھی بار کریں گے تو ابھی تک جو بحث ہوئی ثقافت پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گروہ یا ایک قوم جو زندگی گزارتی ہے اس کی زندگی میں جو کچھ مشترک ہے یعنی اس کی اجتماعی زندگی گزارتے کے جتنے طور طریقے ہیں وہ سب ثقافت میں داخل ہیں اور ان میں مدی چیزیں بھی ہیں اور غیر مدی چیزیں بھی ہیں مثال کے طور پر رسم رواج ہیں اور اقدار ہیں اور اقائد ہیں اور نظریات ہیں تصورات ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ غیر مدی چیزیں ہیں اس کو آپ صرف سمجھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مدرگوں کا احترام ہماری ثقافت ہے کوئی کہتا ہے کہ خواتین کا احترام ہماری ثقافت ہے فلا رسم یا فلا رواج ہماری ثقافت ہے تو یہ غیر مدی چیزیں ہیں یعنی رسم و رواج اقدار نظریات وغیرہ یہ بھی ثقافت کا حصہ ہے دوسری طرف مدی اشیا بھی ثقافت میں شامل ہیں مثلا کسی قوم کے افراد جو ہیں وہ ایک خات قسم کا لباس پہنتے ہیں ایک خات قسم کی ٹوپی پہنتے ہیں ایک خات قسم کا کرتہ پہنتے ہیں تو یہ بھی ان کی ثقافت ہے پھر مختلف کھانے کسی مواکرے میں ہیں مختلف پکوان ہیں روایتی کھانے اور روایتی پکوان اور پھر آلات و اوزار جو استعمال ہوتے ہیں یعنی یہ حل ہے یہ درانتی ہے اور اس قسم کے اوزار اور پھر روایتی کھیل یعنی موڈرن قسم کے جدی قسم کے کھیل نہیں بلکہ روایتی کھیل جو کھیلے جاتے ہیں تو وہ بھی ثقافت کا حصہ ہے پھر فنون لطیفہ یعنی موسیقی ہے شاعری ہے رقص وغیرہ ہے تو یہ جیزیں بھی ثقافت کا حصہ ہیں یعنی رسم و رواج بھی ثقافت ہے اقدار بھی اور فنون بھی اور لباس اور پکوان اور کھیل اور یہ ساری چیزیں اور میلے اٹھلے اور تہوار یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ثقافت میں شامل ہیں یعنی ثقافت جو ہے یہ ایک وسیع صلاح ہے ایک بروڈر ٹرم ہے اب ہم تحضیب کو دیکھتے ہیں ترقی آفتہ شہری طرز زندگی انسانی زندگی کا ترقی آفتہ مرحلہ سماجی اقتصادی سیاسی نظام کا ترقی آفتہ ہونا یہ تحضیب ہے اور پھر اس کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ علوم و فنون سائنس اور ٹکنالوجی تجارت ریاستی نظام سیاسی معاشرتی اعتبار سے اور زندگی کی سہولیات کے لحاظ سے معاشرے کا جدید اور ترقی آفتہ ہونا تو یہ تحضیب ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ جب معاشرے میں علوم و فنون ترقی کریں سائنس اور ٹکنالوجی میں معاشرہ آگے بڑھے تجارت اقتصادیات میں معیشت میں اور ریاستی نظام جو ہے یا سیاسی نظام جو ہے اور معاشرے تعتبار سے معاشرہ جو ہے وہ ایڈوانس اور ترقی کریں اور پھر معاشرے میں زندگی کی جدید سہولتیں اور زندگی کی شہری سہولتیں جو ہیں وہ حاصل ہوں معاشرے کے افراد کو تو پھر اسے تحضیب کہا جاتا ہے تو یہ تحضیب ہے اور اس سے پہلے ہم نے جو بات کی تو وہ ثقافت تھی یعنی مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی معاشرہ دیہاتی اور پسمندہ معاشرے سے ترقی کر کے شہری اور ترقیفتہ معاشرے میں تبدیل ہو جاتا ہے اقتصادی سیاسی سنتی معاشرتی میدان میں اور سائنس اور ٹکنالوجی کے میدان میں معاشرہ ایڈوانسٹ ہو جاتا ہے آگے بڑھ جاتا ہے ترقی کرتا ہے ترقیفتہ ہو جاتا ہے اور اس معاشرے کے افراد جدید شہری زندگی گزارتے ہیں جدید شہری سہولیات سے مستفید ہوتے ہیں تو اس سے تہذیب کہا جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ثقافت کا تعلق ترقی سے نہیں ہے ایک پسمندہ گمار غیر ترقیفتہ معاشرہ ہو خانہ بدوشوں کا معاشرہ ہو کسانوں کا معاشرہ ہو نخندہ لوگوں کا معاشرہ ہو تو اس معاشرے کی بھی اپنی ثقافت ہوتی ہے یعنی اس معاشرے میں بھی رسم و رواج ہوتے ہیں مخصوص لباس ہوتے ہیں تہوار ہوتے ہیں وغیرہ تو اس کی بھی ایک ثقافت ہوتی ہے ثقافت کا ترقی کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے یا جدیدیت کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے مگر تہذیب ایک ایڈواز درجہ ہے معاشرہ ترقی کرتا ہے تو وہ تہذیب یافتہ کہلاتا ہے سیویلائزیٹر کہلاتا ہے تو یہ فرق ہے ثقافت و تہذیب میں اب رہ گی بعد تمدن کی تو تہذیب اور تمدن مترادف الفاظ ہیں یعنی سویلیزیشن ہی کو تہذیب بھی کہا جاتا ہے اور تمدن بھی کہا جاتا ہے البتہ ثقافت جو ہے وہ کلجر ہے اور اس پر ہم نے پہلے بات کی اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور تھوڑا سا مزید ثقافت و تہذیب کا فرق جو ہے وہ واضح کرتے ہیں یہ آپ دیکھیں ثقافت پہلے وجود میں آتی ہے تہذیب بات میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک معاشرہ جو ہوتا ہے ثقافت تو اس میں ہوتی ہے لیکن جب معاشرہ ترقی کرتا ہے تو بعد میں تہذیب وجود میں آتی ہے یعنی ثقافت قدیم ہے اور تہذیب جو ہے وہ جدید ہے پھر دوسرا نکتہ آپ دیئے دیکھیں کہ ثقافت ہر معاشرے میں وجود رکھتی ہے جبکہ تہذیب چند معاشروں میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاشرہ چاہے جیسا بھی ہو اس کی ثقافت ہوتی ہے لیکن تہذیب چند ترقیفتہ معاشروں کی ہوتی ہے جب معاشرے آگے بڑھتے ہیں وہ ترقی کرتے ہیں تو وہ چند معاشرے جو ہیں تو ان میں تہذیب کا وجود جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد تیسرا نکتہ آپ یہ دیکھیں کے لئے ثقافت ضروری ہے مگر ثقافت کے لئے تہذیب ضروری نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تہذیب یافتہ معاشرہ جو ہوگا تو اس تہذیب کے اندر ثقافت موجود ہوگی مگر ثقافت تہذیب کی ضرورت نہیں ہے ایک پس پندہ معاشرے میں بھی ثقافت ہو سکتی ہے لیکن وہاں تہذیب نہیں ہوگی اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ تہذیب ایک سے زیادہ ثقافتوں پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے یعنی ایک سوالیزیشن ایک تہذیب جو ہے اس میں مختلف ثقافتیں شامل ہو سکتی ہیں اور اس کے بعد نکتہ دیکھیں کہ ثقافت غیر ترقی آفتہ معاشرے کی بھی ہوتی ہے مگر تہذیب صرف ترقی آفتہ معاشرے کی ہوتی ہے یعنی ثقافت ہر معاشرے میں ہوتی ہے چاہے وہ گمار معاشرہ ہو وہ پس مندہ معاشرہ ہو لیکن تہذیب جو ہوگی تو وہ صرف ایڈوانسٹ یا ترقی آفتہ معاشروں میں ہوگی اس کے بعد اگلا نکتہ ثقافت کم تغیر پذیر جبکہ تہذیب زیادہ تغیر پذیر ہوتی ہے یعنی ثقافت میں تدیلی جو ہے وہ کم آتی ہے سستی کے ساتھ آتی ہے ثقافت عام طور پر برقیار رہتی ہے لیکن تہذیب جو ہے وہ وہ کے ساتھ ساتھ نینی اجیادات ہوتی ہے نینی چیزیں سامنی آتی ہیں اور تہذیب جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے تو یہ ہم نے بحث کی ثقافت اور تہذیب پر اللہ حافظ